اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس یہ آپ کے سامنے ایک ورڈ لکھا ہے بارچ یہ اس مندر کے اندر اس طرح کا پیس ہوتا ہے اس کے باہر کے سائٹ پہ شپ لگتے ہیں اور اندر سے جو ہے نا اس مان اس کے اوپر لاکر اس بارچ کے اوپر پہلے رکھا جاتا ہے کنٹینرز وغیرہ اس کے اوپر جو ہے نا اس طریقے سے لگائے جاتے ہیں اور پھر ان کنٹینرز کو ادھر سے شپ کے اندر لوڈ کر دیا جاتا ہے تو یہ بارچ ہے اس وقت یہ بارچ جو ہے نا اس کی لینٹھ ہے جی 40 میٹر یہ میں اس کی لینٹھ لکھ رہا ہوں 40 میٹر لینٹھ ہے اور اس بارچ کی جو بریٹھ ہے نا یہ والی یہ ہے جی 8 سینٹی 8 میٹر 8 میٹر جو ہے یہ اس کی آپ سمجھ لیں یہ ویٹھ یا بریٹھ اس کو کہہ سکتے ہیں اب جس کی لینٹھ اور بریٹھ یا ویٹھ آپ اس کو کہہ لیں میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں یہ 8 میٹر بھی لکھ لیتا ہوں اور ساتھ میں میں اس کے بریٹھ لکھ دیتا ہوں گی بریٹھ تو یہ لینٹھ کے ساتھ یہ بریٹھ اس کی ہوگی ادھر کی میں دوبارہ اس کی درہ ڈائیگرام میں تھوڑا سا شو کر دوں کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی لینٹھ ہے اور یہاں سے یہاں تک اس کی یہ جو ہے نا بریٹھ ہے تو اب question simple سا یہ ہے اس کے اندر جو پوچھا گیا ہے question simple سا یہ ہے کہ اگر 1,25,000 نیوٹن لوڈ جو ہے یہ جو لکھا ہوا ویلیو پھر اگر یہ اس کے اوپر رکھا جائے تو یہ مزید کتنا ڈپ ہوگا پانی میں already یہ اتنا کسارا تو پانی کے اندر یہ والا ڈپ ہے اس کا حصہ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سے اوپر مزید کتنا پارٹ جو ہے یہ مزید جو ہے یہ پانی میں ڈوب جائے گا اگر اس کے اوپر لوڈ کتنا رکھا جائے 1,25,000 نیوٹن ہم نے بھیٹ رکھنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کتنا مزید یہ ڈاؤن جائے گا یعنی اس میں اس کی کتنا مزید کتنے سینٹی میٹر یا میٹر یا مزید ڈوب جائے گا تو اس کے لیے سیمپل سا بہت سیمپل سا امریکل ہے کہ ہمیں جو دیا گیا ہے وہ گیا ہے ویٹ دیا گیا ہے جو ہم نے اس بارج کے اوپر لوڈ کرنا ہے and that is 1,25,000 نیوٹن اس بارج کی لینٹھ جو ہے وہ آپ کے سامنے دی گئی ہے 40 میٹر اس بارج کی بریٹھ یا بریٹھ اس کو کہتے ہیں وہ دی گئی ہے 8 میٹر اور دیکھیں کہ اس کے اوپر اگر یہ 1,25,000 نیوٹن لوڈ ڈالا جائے تو اس کی ڈیپتھ کتنی یعنی کتنا یہ مزید ڈوب جاتا ہے اس کی ہم نے ایچ کیلکولیٹ کرنی ہے تو یہ ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہوگا تو اس وقت جو بارج آپ کو نظر آ رہے اس میں یہ بات آپ کے ذہن میں بالکل پہلے سے already ہونی چاہیے کہ بغیر لوڈ اس کے اوپر رکھے ہوئے بارج اپنی ایکویلی بریم پوزیشن کے اوپر ہے اور اس کا اپ ورڈ جو فورس اپ تھرسٹ لگ رہی ہے اور ویٹ آف تا بارج that is acting ڈاؤن ورڈ وہ اس وقت بالکل ایکوال ہے کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر لوڈ نہیں رکھا ہیا ایسی سیچویشن کے اندر when the barge is in equilibrium in the sea water then the upthrust جو بارج کے اوپر لگ رہی ہے upward force اس کو کہہ سکتے ہیں یا اس کو upthrust کہہ سکتے ہیں upthrust force جو پانی اس بارج کے اوپر لگا رہا ہے وہ force جو ہے نا اس کو کہیں گے upthrust force اور یہ اس وقت ایکوال ہے ویٹ آف تا بارج is equal to ویٹ آف تا بارج یہ ویٹ تو upthrust ہمیشہ ایکوال ٹو دا ویٹ جتنا ہم ویٹ آف تا لیکوال ڈسپلیسٹ ہوتا ہے اس کے ایکوال لگتی ہے تو upthrust کا فارمولا تو ہم نے پڑھا ہے رو انٹو وی انٹو جی اور that is always equal to weight آف تا لیکوال ڈسپلیسٹ و یہاں پہ ہم نے بچپن سے ایک فارمولا پڑھا ہوا ہے کہ volume is always equal to length multiplied by breadth multiplied by height تو ہم اس وی کی value یہ والی جو ہے یہ اگر فارمولے میں لگا دیں تو بن جائے گا فارمولا رو انٹو لیندھ انٹو بریڈھ انٹو ہائٹ اور ساتھ میں یہ ج کی value g is equal to w ہمیں اس میں سے بھی آر انٹرسٹیڈ ٹو کیلکولیٹ ڈا ہائٹ ایچ کیلکولیٹ کرنی گا تو ایچ کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ ہو جائے گا ورہ ورہ رو اور لنٹھ بھی آ جائے گی ڈیوائیڈ میں اور بریٹھ بھی آ جائے گی اور g کی value بھی آ جائے گی اب ایسی situation کے اندر آپ آرام سے values پوٹ کریں یہ اوپر weight جو ہم نے place کرنا ہے that is given 120 125 000 نیوٹنز اور ڈیوائیڈڈ بائی سب سے پہلے تو یہ رو کی ویلیو رو یعنی ڈینسٹی آف واتر جو ہے that is 1000 کلوگرام پر کیوبک میٹر پھر اس کے بعد ڈیسٹوڈنٹس آپ لیند کی ویلیو لگائیں گے that is 40 میٹر پھر اس کے بعد آپ بریٹس کی ویلی لگائیں that is given 8 میٹر اور پھر جی کی ویلیو آپ لگا دیں that is 10 ایم ایس مائنس ٹو اور آپ اگر اس میں آپ جب 1,25,000 لکھ لیں تو جب کلکولیٹر پہ ڈیوائیڈ کا بٹن آپ پریس کریں یہ ڈیوائیڈڈ بائی تو یہاں پہ اگر آپ بریکٹ اوپن کریں اور یہاں پہ بریکٹ کلوز کریں then you will get an answer 0.04 میٹر یا اگر اس کو سینٹی میٹر میں کرنا ہو تو 0.04 ملٹیپلائیڈ بائی 100 سینٹی میٹر and our answer will be 4 سینٹی میٹر this is our answer سیمپل سا یہ ایک numerical ہے کہ جب ہم اس بارج کے اوپر 1,25,000 نیوٹن روڈ ڈالیں گے تو یہ بارج مزید یہاں سے کتنا مزید پانی میں چلا جائے گا that is 4 سینٹی میٹر مسید جو ہے یہ پانی میں ادھر تک ڈوب جائے گا تو یہ سیمپل سا numerical تھا یہ ہو کہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو اس numerical کی اچھی سمجھ آجے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن ریپریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں بہت بہت شکریہ